یہ ریڈی ہو گئی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی کرسپی ابھی تو یہ گھر میں کونسی والی تو یہ دیکھیں ایک دوسرے میں بہت اچھی کرسپی بنی ہیں یہ بلکل اندر سے بھی پکی ہوئی ہے ماشاءاللہ امید آپ کو پسند آئیں گے کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلی اللہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ آپ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریہ سے ہوں دلی دعائیں اللہ سب کو اپنے گھروں میں اپنی جگہ پر شادو آباد رکھیں آج میں بنا رہی ہوں میدے اور سوجی کی مچھ ٹکیاں تو اس کے لیے جنہیں انگریڈنٹس کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہے دیسی گھئی ہے یہ دودھ لیا ہے ایک کپ ایک کپ سوجی ہے ڈیڑھ کپ چینی ہے شگر گرائنڈ کر لیا ہے اس کو اور ڈھائی کپ میدہ اور یہ ہے چھوٹی لائچی اس کو گرائنڈ کر لیا ہے اور تل ہیں ان کو دھولیا ہے اگر آپ کے پاس یا ہوں یا اپنے خرید رہے ہیں تو صرف آپ وائٹی لیجے گا چونکہ میرے پاس یہ گھر میں پڑے ہوئے تھے تو اس لیے میں نے یہی یوز کر لیا ہے اور یہ ناریل کو کش کر لیا ہے اس کو لے کے اس کو ہول میں اور دھو کے اچھا سا اس کو کش کر لیا ہے اب ان کو ہم مکس کرتے ہیں یہ میدہ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میرا برطن جو ہے چھوٹا ہوگا میں اس کو چینج کر لوں اچھا جو ٹرائے کرتے ہیں شازیہ کیریہ آجائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تین پو اور ڈھائی کپ یہ کپ میں نے بہت جگ نوما لیے ہیں آپ دیکھ لیجے گا کیسے ہیں اور یہ شوگر ہے ڈیڑھ کپ یا ڈیڑھ پو بہت باریک سے اس کو کر لیا ہے اور یہ ہے سوجی سوجی ایک کپ لیا ہے میں اس میں سے تھوڑی سی بچا رہی ہوں میر مٹ کے حساب سے تو ایک کپ آتا ہے لیکن یہ نہ ہو کے پھر جڑے نہ ہماری چیزیں آپس میں اور یہ تل اور ناریل ہے اور یہ ہے چھوٹی الائچی ایک ٹی سپون اس کو لیا ہے اب ہم چیزوں کو مکس کرتے ہیں مکس کر کے پھر آہستہ آہستہ اس میں ڈالیں گے گھی دے دیں یہ ہے گھی گھی بھی ابھی میں آتا ڈالوں گے اس میں پھر دیکھتے ہیں اب میں ان کو مکس کر کے پھر دیکھاتے ہوں آپ کو گھی ڈالے گا پورا کپ آدھا کپ جو ہم نے لیا ہوا ہے وہ پورا ہی ڈالے گا بس یہ مکس ہو گیا ہے بہت اچھا سا ہم نے مکس کر لیا اس کو اب اس میں دودھ ڈالتے ہیں ڈالیں دودھ دھرے دھرے کر کے اور ڈالے بس اس کو گھوند کے پھر دکھاتے ہوں یہ تھوڑا ٹائم کیکنگ جوب ہے یہ بن رہا ہے آہستہ آہستہ یہ آٹا تیار کر لیا ہے گھوند کے سخت ہو اس طرح سے آٹا تاکہ صحیح سے روٹی بن سکے اب اس کو رکھ دیتے ہیں تقریبا تیس سے چالیس منٹ کے لیے پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں آج 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 یہ اتنا دودھ چو ہے یہ بچ گیا ہے یعنی تقریبا کوارٹر کپ اس سے بن گیا ہے وہ مکچر آئل رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے یہ ڈو ہے ہماری ڈو تیار کر لیے اب اس کی روٹیاں بنا لیتے ہیں ڈو زیادہ میں ایک ایک پیڑا کر کے پھر اس کو بناتی جاتی ہوں شادیاں نے اس جگہ کو بہت اچھے شاف کر لیا ہے یہ روٹی بنابنا کے ایسے ہم نکالتے جا رہے ہیں یہ ٹکیاں بنا رہے ہیں یہ اس طرح سے اس کو بناتے ہیں اور ایک گلاس لیا ہوئے میں نے گلاس کی مدد سے اس کو چکر دیا اور یہ سائیڈوں کا اتار دیا اور یہ ہماری ٹکیاں جو ہیں بنتی جا رہے ہیں یہ اتنے تیار ہو گئے ہیں ان کو میں فرائے کرتے ہوں ساتھ میں شادیاں بناتی جا رہی ہے یہ ریڈی ہو گئی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے کرسپی ابھی تو یہ گھر میں کونسی والی دھوڑی ایک دوسرے میں بہت اچھے کرسپی بنی ہیں یہ بلکل اندر سے بھی پکی ہوئی ہیں ماشاءاللہ امید آپ کو پسند آئیں گے کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا کلاب پسند